موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج میرا مختصر سا دورہ ہے پنڈی گھیپ کے بازار کا جس کے لیے مجھے مدو کیا ہے کچھ تاجر دوستوں نے ویسے تو میرا اس بازار سے کئی بار گزر ہوا مگر اس بار سوچا کہ ساتھ ساتھ ان مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں کیٹ کر کے اپنے سبسکرائبر کے ساتھ شیئر کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں بازار کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکویسٹ اگر نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب تو فوراں سے کریں سبسکرائب اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو محصول ہو جائے گا ناظرین پنڈی گیپ شہر کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ایک ویڈاگ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں شہر کا تاریخی پس منظر، مشہور و معروف سیاسی و سماجی شخصیات، سرکاری و غیر سرکاری دفاتر اور امارات، لوکل ڈیولپمنٹ اور دیگر موجودہ مگر ناکافی سہولیات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا ناظرین پنڈی گیپ تحصیل سٹی ہے اس لیے اس سے ملہکہ تقریباً پچاس سے ساٹھ دہات جس میں ملہوالی، سورگ، نکہ توت، اخلاص، حجڈی اور مہرہ شریف سے لوگ اسی شہر سے روزانہ کی بنیاد پر خرید فروخت کرنے آتے ہیں اس لیے عموماً یہ بازار خریداروں سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے کومیٹی چوک سے اس بازار کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے کومیٹی چوک بزاتے خود ایک انتہائی مصروف چوک ہے جہاں پر ہر وقت ٹریفک گتھم گتھا اور بغلگیر رہتی ہے اگر اس جگہ کو آپ بہ آسانی عبور کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں چوک مسجد مسائبانوں سے بازار کا حجوم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے بازار دو حصوں یعنی دو گلیوں میں بڑھ جاتا ہے اور آپ اس بازار کی بھول بلیوں میں گم ہو جاتے ہیں اس بازار میں وہ کھیل بخوبی کھیلا جا سکتا ہے جس میں راستہ تلاش کرنے کا ڈیئر دیا جاتا ہے اور بہت ہی کم تعداد میں لوگ کامجاب ہوتے ہیں گزشتہ پچاس سال سے یہ بازار مسلسل پھیل رہا ہے مگر اس کی ڈیولپمنٹ پر کسی نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں مگر پھر بھی اس بازار میں آپ کو دنیا کی استعمال کی ہر شہ ملے گی سوئی سے لے کر سونے تک کی تمام اشیاء ہر کالٹی میں ایک ہی بازار سے ملنا واقعی حیرت کی بات ہے انتہائی تنگ گلیاں اور راستے دونوں طرف دکانیں اور غیر قانونی سٹال سے مزید تنگ ہو جاتے ہیں اس بازار میں دیکھ رہا ہوں کہ کپڑے کی دکانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف کپڑے کی دکانیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں مگر پھر بھی گاک ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اس بازار میں ہر قسم کا برینڈڈ، نون برینڈڈ، لوکل اور امپورٹڈ ورائیٹی آپ کو بہ آسانی مل جاتی ہے ابھی ملاقات ہوگی جناب انیسو رحمان، آقف عزیز اور شہباز صاحب سے جو اس وقت اپنی اپنی کاروباری سرگنیوں میں مصروف ہوں گے میں ان سے جلدی اجازت لینے کی صحیح کروں گا کیونکہ آج کہیں اور بھی جانا ہے اس لیے وقت کم اور مقابلہ سخت ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا میں ان بھول بھلیوں میں ان لوگوں کو ڈھونڈ پاؤں گا کی نہیں لینچی آقف صابت مل گئے اب باقی دونوں افراد کو ڈھونڈنا بھی آسان ہو جائے گا موسم کی وجہ سے کچھ کربان میں بہتری نہیں تھی لیکن اب موسم چینج اور اس کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے دیکھانے تو کافی زیادہ بان کی بھی میں نے تو کمپیٹیشن نہیں تھا لیکن اب بان کی گئے جیوں جو بادی بڑی ہے اس کے ساتھ بڑھار بھی مارا بڑھا ہے اور اس وجہ سے مسائل بھی آپ پتہ بان رہے ہیں آقف بھائی کے والد حاجی عزیز صاحب بھی شاب پر آ چکے ہیں اور گاکوں کا آنا جانا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم چلتے ہیں بازار کے اگلے حصے کی طرف جہاں ملاقات ہوگی مزید لوگوں سے اس بازار میں جو کاروبار ہیں اس کی نویت ہے وہ تفرق ہے چھوڑتے ہیں بڑھے ہر کسک کے جو کاروباری ہیں یہاں پر بیٹھے ہم کس ملاقات کرتے ہیں بھی کہ بابا جی بیٹھے ہیں اسے پر ہوگئے ہیں بازار اسے چھوڑ گیا ہے اسی طرح کٹے ہیں باز گیا باز گیا باز گیا ہے کہ کاروبار جیلا نمک کوئی گاٹ گیا ہے کہ نے باز ہے کاروبار کہ یہ دیکھڑ ہوگا ہے ہاں اٹھے میں جوردین سی بھی چی بھیل میں بڑھا سوڑا کام چاہل رہے ہیں مزار سوڑے ہیں تو سوڑے ہیں ہلو سوڑے ہیں وہ جئے ہیں مجھے ہیں کوئی لئے مزار پہلے شان ہونے ہیں باباں راہ تنگ ہولا دھکے رکھنے جا راہ باقی کاروباریاں زیادہ زیادہ گھٹنا ہی میں نا ہون کاروبار زیادہ ہو گیا دکانہ زیادہ ہو گیا موسیقی یہ ہماری خلاوت کی دکان ہے جہاں ہمارے پاس ہر قسم کی موسم کے اعتبار سے ہر قسم کی ورائٹی ہے اور موجودہ جو حالات جا رہے ہیں وہ جب سے ڈالر جو ہے وہ تقلیباً ایک سو ساکھ پہ پہنچا ہے جو ہم مال خرید کے لاتے ہیں فیصلہ بال سے لاہور سے اسلامہ گراؤنٹنڈی سے تو وہ تقریباً اس کے ریٹ بھی بڑھ گئے اور اب ہمارا جو کسٹمر ہے اس کو ہم جب ریٹ بتاتے ہیں تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے یعنی کہ مہنگائی کی نوئیت کی وجہ سے کاروبار کافی ڈسٹرب ہیں ہماری اب الحمدللہ یہ بہترین ورائٹی ہے ورنگیو کی مشہور دکانوں میں سے دکان ہے ریاسم کلات ہاؤس لیکن ہماری بھی جو ہے وہ وہ نوئیت نہیں رہی جو پہلے کاروبار کی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بازار جو ہے وہ کافی وسی ہو چکا ہے اور جو کپڑے سے منسلے دکان ہیں ان کی تعداد بھی سیکڑوں میں ہمیں دیکھ میں ملی ہے تو کاروبار تو وسی ہوا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ گلیوں میں بازار کی گلیوں میں کافی رش ہے کافی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آ جا رہے ہیں لیکن اس میں جب خریداری کا معاملہ آتا ہے تو گاک بھی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ زیادہ رقم پے نہیں کر سکتا اور میگائی کے بعض دفعہ ایسی بھی شاید ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدنی کی نیت سے گاک آتے ہیں تو وہ ریٹس وغیرہ چک کر کے اور وہ خالیات واپس چلے جاتے ہیں یہ تو بات ہوئی کپڑے کے حوالے سے جو باقی کاروبار ہیں ان کے بارے میں تقریبا یہ گارمنٹس کی دکان ہیں کاس میٹکس کا جو ہے وہ کاروبار ہے اور جو ہے وہ بیڈ شیفز وغیرہ کی علیدہ یہاں دکانیں بنی ہوئے ہیں تو ہر کاروبار کی نویت مجموعی طور پر ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ تقریبا یہ ہے وہ بزنس مین حضرات آپ کو اس طرح خوش نظر نہیں آئے جس طرح کے آج سے چھ ماہ سال پہلے کی جو نویت تو آپ کتنے اسیسنمنٹس لے کے ہیں کاروبار سے ہمیں یہاں تقریبا سترہ اٹھارہ سال ہو چکے ہیں کہ ہماری پیچھے جو شہباز کلات ہوت دکان ہے یا تقریبا ہمیں کچھ مینے پہلے ہمیں دکان ایک دکان دیکھئی ہے ملوالی کلات کے نام سے تو وہ کس کی ہے یہاں پہ وہ بھی ملوالی کے ایک دوست ہے بھائی سعید احمد صاحب ان کی دکان ہے وہ تقریبا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک خلاس کلات ہاؤس اور شہباز پور کے ساتھی جو شہباز کلات ہوتا ہے چلے ہم کوشش کریں گے اس سے ملقات ہو جائے اگر یہاں پر موجود ہوئے جیسے اللہ کی ضرورنا ان تنگ گلیوں اور راستوں میں آنا جانا گھومنا شاپنگ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے مگر یہ لوگ اب آدھی ہو چکے ہیں اگر کچھ بھی لینا ہو تو اسی بازار کا روح کرتے ہیں اس بازار میں جوتوں کی بھی انگند دکانیں ہیں جہاں برینڈز کی بھرمار ہے اور ہر قیمت کا جوتہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ کراکری، گارمنٹس، گولڈ جیولری، منیاری، ڈیکوریشن، گفٹ آئٹمز، بچوں کے کپڑے، الیکٹرونیکس، گراسری، ڈرائی فروٹ، پنجاب سویٹس کی مشہور مٹھائیاں، حق باہو کی سپیشل آئس کریم، لیڈیز اور جنس ٹیلر شاپس اور گھرلی استعمال کی تمام اشیاء اسی بازار میں آویربل ہیں عموماً رشت کی صورتحال کا کافی سامنا کرنا بڑتا ہے ان گلیاں میں بمشکل دو لوگ ہی آسانی سے چل سکتے ہیں اگر سامنے سے بھی لوگ یا موٹر سائیکل آ جائے تو رستہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کا نکلنا محال ہو جاتا ہے اس بازار کے حوالے سے ایک پریشان کن بات جو میری سمجھ میں آئی اور سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی حادثے یا آگ لگنے کی صورت میں ایویکویشن یا ایگزٹ کے لیے صرف ایک ہی رستہ موجود ہے جو بہت تنگ ہے اور فائر برگیڈ ٹینڈر یا ریسکیو سرویسز کا بازار یا متاثرہ جگہ تک موچنے کا بھی کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تو میری انجمن تاجران یا مجاز آتھارٹی سے یہ درخواست ہے کہ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھا جائے تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جانیوں مال نقصان سے بھی محفوظ رہا جا سکے ناظرین یہ تھا پنڈی گھیپ کا بازار اور اس کا مایار مجھے تو بہت اچھا لگا یہاں آکے اس بازار کا تفصیل سے جائزہ لے کے اور میں مشکور ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے آج بازار کے تمام حصے دکھائے اور مجھے اپنا قیمتی وقت دیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین توفہ وقت کا ہے کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو لوٹ کر کبھی نہیں آتا تو ان کا یہ توفہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائی گا اور آنے والے دنوں میں پنڈی گیپ شہر کے حوالے سے جو میرا ویلوگ ہے وہ آپ کو جلد دیکھنے کو ملے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ آج کا یہ تھا ویلوگ پنڈی گیپ شہر کے جو بازار ہے اس کے حوالے سے آج جو میرے محضبان تھے وہ تھے حافظ انیس صاحب اور شہباز بھائی انہوں نے آج مجھے پورا جو بازار ہے اس کا سرگے کر آیا ہے اور بازار کی ہر گلی ہر دکان ہر دکاندار سے جو میرا تعریف بھی کروایا ہے گپ شپ بھی ہوئی ہے اور بہت چیزیں جو ہے پھلٹ گیپ شہر کے حوالے سے بھی پتہ چلی ہیں اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو اور بنائیں گے لیکن ابھی اس ویڈیو میں جو ہے ہم کلوزنگ کرنا چاہیں گے کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور جانا بھی ہے واپسی کا سفر بھی ہے اور شہباز بھائی کا بہت شکریہ انہوں نے جو ہے وہ کافی ہماری مدد کی ہے بازار کے سروے کے حوالے سے کیونکہ یہ بہت پرانے یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ان کے جو تعلقات ہیں دکانداروں کے ساتھ جو پارباری حضرات ہیں ان کے ساتھ بہت پرانے ہیں تو ہمیں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کسی سے بات کرنے کے حوالے سے ہمارا آج کل جو یہ ویلوگ تھا یہ بہت اچھی طریقے سے ریکارڈ ہوا اور امید ہے کہ آپ تمام ناظرین کو بھی پسند آئے گا اگلے ویلوگ تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ